جائے ہوئے معزز دوستوں، خواتین وزرات، کابینا کے عراقین، خاص کر وہ دوست جو جنرلزم اور اخوار اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں آپ سب کو میری طرف سے یہاں پہ موجود ہمارے کابینا کے عراقین کی طرف سے بلوشتان کی ریپریزنٹیشن بلوشتان کے پارلیمانی پارٹیز کی ریپریزنٹیشن جو ہے موجود ہے ہم سب کی طرف سے آپ کو کوئٹا آمد میں بہت بہت ویلکم ہو اسلام علیکم ایک بڑا یونیک گیترنگ جو آج آپ کے ساتھ ہو رہی ہے ایم شور آپ لوگ خاص کر اس کووڈ کے علیہ سے تو شاید ہم وہ ایس او پیس پورے نہیں کر بارے لیکن ڈیفنیٹی ایک گیترنگ کوئٹا کے حوالے سے اور آپ سب کی آمد کوئٹا میں کیپٹل میں آنا ایک یقینی ایک انٹریکٹیف ایک نالج بیسٹ ایک ایسا وزٹ ہوگا جو یقینی طور پر جو آپ کو انہانس آپ کی نالج میں ضرور کرے گا بلوشتان کے حوالے سے بہت زیادہ آج کا کوئٹا یقینی طور پر ان بہت سارے دوستوں کو دوہزار آٹھ سے لگے دوہزار تقریباً تیرہ یا چودہ یا پندرہ تک کے کوئٹا سے بہت مختلف ملے گا جہاں پہ شاید ایک وقت ایسا تھا کہ باہر سے آنے والے مسافر دوست دور کی بات شاید بلوشتان کے خود لوگ یا کوئٹس کے خاص پرمنٹ لوگ بھی بڑے کھلے انداز میں تو دور کی بات شاید ایک عام روٹین میں بھی اپنے شہر میں اور اپنے دوسرے ازلہ میں نہیں جا پا رہے تھے یہ وہ لوائن آرڈر سیچویشن تھی جو شاید پورے پاکستان میں ہر لیا سے تھی کے پی میں بھی ہم دیکھیں تو آپ کو نظر آئی اس دور میں بہت نظر آئی ہوگی خاص کر پھر اس کا اثر کراچی پہ بھی بہت بڑا پھر ایک بہت بڑا اثر پنجاب کے کچھ سیکٹرز میں بھی ضرور تھا لیکن بلوشتان میں اس کی انٹینسٹی بہت ڈیفرنٹ تھی چونکہ ایک ایسا صوبہ جو رگبے کے لیے سے بہت بڑا صوبہ ہو جس کی آبادی بڑی کم ہو جس کے اندر ایکسس بھی بڑا مشکل ہو اپنے انفرسٹرکچر کے حوالے سے اپنے ایکسس کمیونیکیشن کے حوالے سے اور پھر جو تقریبا ایک ایسے بڑے دور سے گزرا جسے ہم اگوان بور کا بھی نام دیتے ہیں جہاں پہ بہت سارے امیگرنٹس اگوانستان سے جب آئے تو انہوں نے بلوشتان کے لوگوں نے خاص کر ہمارے بورڈر کے لوگوں نے اور پھر اس شہر نے جو ہسپیٹیلٹی جس طرح پشاور نے دکھائی یا دوسری شہروں نے دکھائی بلوشتان میں خلص میں سرے سے فیرز رہا اور ایک عرصہ دراز ان لوگوں نے جو اپنی زندگی گزاری جو شاید آج بھی گزار رہے ہیں وہ کوئی ہم نے ایسا محسوس ہونے نہیں دیا کہ ہم اور دوسری آنے والے لوگوں میں کوئی ایسا فرق ہو جس کی وجہ سے یقینی طور پہ ہم نے بہت ساری چیزوں کا نقصان بھی اٹھایا جہاں ہماری معیشت تھی جہاں ایک کلچر کا ایک برہ جو ایک ٹیکسچر ہوتا ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا صوبہ جو پھر ایران سے بھی وابستہ ہے ایک بہت بڑا ہمارا بورڈر جو ایران اور اغوانستان کے ساتھ ہے پاکستان کا تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ٹوٹل جو بورڈر انٹرنیشنل ویسٹرن سائٹ پہ لگتا ہے اس کا سیویٹی پرسن بلوچستان ہے اور اوپن بورڈر ہے جو بار بار کبھی کبھی لوگ شاید ناشنل ویڈیا پہ اور بہت سارے فورمز پہ بڑے آسانی سے تنقید بھی کر دیتے ہیں کہ جی بلوچستان میں انہیں چیزوں پہ کام نہیں ہو رہا تو میرا عموماً پاکستان کے وزراء ہوں پارلیمنٹیرینز ہوں یا اسلامباد میں یا دوسرے علاقوں میں دوست بھی ہوں جب یہ بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں تو میرا ان کو ایک بڑا عام سا ایک جواب ہوتا ہے کہ جی آپ بلوچستان میں جب تک خود نہ آئیں بلوچستان میں جب آکے خود ٹریول نہ کریں اور بلوچستان کے یہ دور دراز علاقوں میں خود بائی روڈ یا کسی بھی ایکسس کے ثرو نہ جائیں آپ کو بلوچستان کی ججمنٹ کرنا بہت آپ کے لئے مشکل ہوگی ایک نقشے میں بلوچستان کو جج کرنا بڑا آسان ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بورڈر ہے ایک صوبہ سندھ ہے ایک پنجاب ہے کے پی ہے تو ہم کہتے ہیں بلوچستان بھی ایسا ہی ہے لیکن جب آپ پریکٹیکلی اس نقشے کے اندر جاتے ہیں پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بلوچستان کی پسماندگی بلوچستان کا رقبہ بلوچستان کا جو ایک بیک ورڈنس ہے اور اس بیک ورڈنس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اتنا بڑا سائز ہے جس کی ایکسیسیبیلٹی بہت بڑا مسئلہ ہے یہ سارے چیزیں پھر لائن آرڈر اور پھر انٹرنیشنل بارڈرز پھر غربت اور باقی چیزوں سے ملتی ہے تو اس کی شکل بہت ڈیفرنٹ بن جاتی ہے میں آپ کو بڑی سی سمپل بتاؤں گے شاید بلوچستان پاکستان میں واحد وہ صوبہ ہوگا جس کے انٹرنل کوئی فلائٹ ہی کسی جگہ میں نہیں ہے پہلے ہوتی تھی تربہ جاتے تھے لوگ پنجگور جاتے تھے جوپ کی فلائٹ ہوتی تھی گوادر کی یعنی یہاں تک انڈریٹلی بھی ہوتی تھی لیکن آج بلوچستان کوئیٹا کیپٹل سے اگر آپ کو کہیں بلوچستان کے ایرے میں جانا ہے تو ایک ہی ایکسس ہے وہ ہے بائی روڈ تو یہاں سے آپ جب جیوینی کی طرف ٹریول کریں گے کوئیٹا تو آپ کو تقریباً کوئی گیارہ سو کلومیٹر جانا پڑے گا یا ایک ہزار کلومیٹر جانا پڑے گا اور آپ امیجن کریں اگر جوب یا شیرانی کا آدمی جب جیوینی یا بلوچستان کے کسی اور خیطے میں جائے گا وہ کم از کم دو دن تو صرف ٹریول میں نکالے گا جو کہ آج پورے پاکستان میں ایسی صورت کسی بھی صوبے میں نہیں ہوگی تو ایک صوبہ آپ کی یونیکنس مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کے سامنے اس حکومت میں جو کولیشن کے گورنمنٹ کے ممبران بیٹھے ہیں اور حکومت میں جو شامل پارٹیز ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے عوامی نیشنل پارٹی ہے آزارہ ڈیموکریٹک ہے بی این پی عوامی ہے ہمارے ساتھ جمہوری وطن پارٹی ہے یہ وہ ہماری جماعتیں ہیں جو اس کولیشن میں ہمارے ساتھ ہم سب مل کے بلوچستان کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں ہم اس بات کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہم بلوچستان کو ان پانچ سالوں میں اس طرح بنا دیں گے جو شاید جس طرح لوگ کہتے تھے جی منی پیرس بنا دیں گے کوئی کوئی کہتے ہیں کہ منی سویڈزلین بنا دیں گے ہم اتنے بڑے بڑے دعوی نہیں کرتے لیکن ہم اس بات کا ضرور ایک ایک میند ایک کوشش ہم رکھتے ہیں کہ ہم جن جن چیزوں میں محسوس کرتے ہیں کہ بلوچستان بہت پیچھے ہے اور اس کی ایڈمیسٹریشن اس کی گورننس اس کا ایکنومک اس کی بجٹنگ اس کا پلاننگ اس کی پی ایس ڈی پی اس کا ایڈوکیشن اس کا ہیلتھ کیر اس کی ایکسیسیبیلٹی اس کا ایک ایمیج پورے پاکستان میں اور یہ وہ سارے چیزیں ہیں ان کو ہم جتنا بہتر کر سکتے ہیں ہم اس کی کوشش پوری کریں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان تقریباً دو سال اور دو مہینے کے اندر ہمیں بہت بڑی ایک کامیابی اپنے لیاز میں ان چیزوں میں اور اس کا کریڈٹ دیفنیٹلی ان سب پارٹیوں کو جاتا ہے ہمارے سارے کولیشن پارلیمانی لیڈرز کو جاتا ہے اور بلوشتان کے ہر اس شخص کو جاتا ہے جس نے ہمارے ساتھ اس پورے کام میں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹایا اور میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں میڈیا کو بہت بڑا ان کالم نگاروں کو جنہوں نے بلوشتان پہ لکھا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی تحریروں میں چاہے پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو ہو چاہے انہوں نے تنقید کی چاہے انہوں نے اپریشیٹ کیا چاہے انہوں نے رستہ دکھایا یا کوئی تجویز دی یا کوئی خامی دکھائی ہم نے ان سب چیزوں کی طرف کوشش کی اس کو ایک پوزیٹیو انداز میں دے اور کبھی ہم نے یہ ماضی میں بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جہاں آپ کے ساتھ لوکل پریس یا لوکل جرنلزم آپ کے ساتھ پروینشل نہ ہو تو ہم نے دیکھا ایک رویہ صوبائی حکومتوں کا ایک بڑا مختلف ہوتا ہے وہ ایک بڑے انتقامی رویہ کی طرف پھر میڈیا کی طرف جاتے ہیں لیکن الحمدللہ آج ہم آپس میں ایک بڑے اچھے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے جاتے ہیں یقینی طور پر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ایک سیاسی حکومت یا ایک سیاسی گورنمنٹ نیگٹیو لے سکتی ہے لیکن ہم اس کو نیگٹیویٹی کم بلکہ اپنی اصلاح اپنی بہتری اور اپنے صوبے کے لیے اچھا قدم سمجھتے ہیں بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا جو ایک ایک کالم نگار یا ایک لکھنے والا زیادہ بہتر جانتا ہے کیونکہ اس کی ایکسیسی بلٹی بہت زیادہ ہے تو ان سارے سیچویشنز میں ہوتے ہوئے یقینی طور پر آپ دوستوں کے بھی ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں گے آپ بلوشتان آئے ہیں یقینی طور پر آپ اس کوئٹہ شہر میں گھومیں گے اس شہر سے علاوہ آپ دوسرے عزلاؤں میں آپ کو بڑا موقع ملے گا جانے کا یقینی طور پر آپ ضرور یہ بھی جاننا چاہیں گے اور آگے کوشش بھی کریں گے بلوشتان حکومت نے ان دو سالوں میں کیا کیا ہے ان کی کیا آچیومنٹس رہی ہیں کن کن سیکٹرز میں ان کو کامیابی ملی یا کامیابی نہیں ملی اور وہ آپ کو ہر لحاظ سے ہم کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہو ہمارا پرنٹ میڈیا ہو ہمارا الیکٹرونک میڈیا ہو اس کے ذریعے ہم لوگوں تک اپنی یہ ساری بات بتا سکیں جو ان تقریباً سالوں میں ہم نے کیا ہے الیکٹرونک میڈیا کا ایک بہت بڑا ایک کمی محسوس ہمیشہ سے بلوشتان میں رہی ہے جو آج بھی ہے ہم عموماً یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم کمیشل وائیبیلٹی ہماری اس صوبے کی تنی نہیں ہے ابھی تک جہاں ہم سے زیادہ ہماری جو یہاں کی لوکل میڈیا وہ خود محسوس کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان کی کسی اور خطے میں جو سندھ ہو کیپی ہو پنجاب ہو یہاں تک کہ گلگت بلتستان کا بھی ہو جو کورج ایک پروپر انداز میں کسی اور صوبے کو ملتی ہے اور یہ میں نہیں کہتا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دینا نہیں چاہتا چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پورے صوبے میں ایک ہی سینٹر ہے کوئٹا پاکستان بلشتان کی آپ سمجھ لیں کہ تقریبا کوئی اگر بیس فیصد جو پاپلیشن ہے پچیس فیصد وہ شہر میں ہے اور یہاں سے تقریبا اگر ہم ستر اسی مائل کی طرف پیشین اور کلابدلہ چلے جائیں پھر یہاں مستنگ چلے جائیں اور کلا چلے جائیں یہاں سبی کی طرف ہم کچھی کی طرف تھوڑا سے چلے جائیں یہاں پہ ہم اگر زیارت ہمیں قریب پڑتا ہے اس کی طرف چلے جائیں تو یہ تقریبا خطہ جو دو سو سکوئر مائل کا ہے یہ بلشتان کا پچپن فیصد یا پچاس فیصد پاپلیشن یہی ہے تو چاہے وہ کمیشل اس کی اٹریکشن ہو میڈیا کی اٹریکشن ہو اس کی ایک گورننس کی اٹریکشن ہو ساری ادھر ہی سمٹ کے بیٹ جاتی ہے اور نیوز زیادہ تر کوئٹا کی ہی آتی ہے انہی چیزوں کی وجہ سے لیکن ٹائم ٹو ٹائم ہم اس چیز کو آج ستہ اپنی گورننس کی طرح چینج کریں کہ ہمیں ڈی سنٹرلائزیشن کرنی ہے ہمیں اپنے جو ڈیویشنل ہیڈکورٹرز ہیں ان کو اور زیادہ بہتر شہر بنانے ہیں تاکہ صرف کوئٹا ایک اپس ہیڈٹر نہ ہو جہاں صحت تعلیم اور کسی حوالے سے لوگ زیادہ ادھر رجان کریں بلکہ اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے دہاد اپنے اپنے کمسک انڈسٹرک یا ڈیویشنل ہیڈکورٹرز کی طرف ان کو فیسیلٹیز وہ چیزیں کم از کم ملیں تاکہ وہ وہیں پہ ہوں اور وہیں پہ چیزوں کو زیادہ بہتر دیکھا جائے دوستوں خواتین و حضرات کوئٹا ایک ایسا شہر ہے شہروں کے علاوہ جہاں پہ ایتھنک کلچرل ریلیجس زبان سوسائیٹی کا ہر روپ یہاں ملے گا فرم مائنورٹیز ٹو ہمارا ایک ریپریزنٹیشن فرم سوشل سیکٹر میں جو برشتان کے مختلف اقوام ہیں سب کوئٹا میں آپ کو ملیں گے اور یہی کوئٹا کی خوبصورتی ہے اور ہم نے اس پورے گورنمنٹ میں یہ تیہ کیاوا ہے کہ ہم کوئٹا کو سیاسی بنیادوں پر ڈیل نہیں کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بہت سارے شہر ہیں جن کو سیاسی طور پر ڈیل کیا جاتا ہے کراچی میں اگر آپ کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے تو آپ سمجھیں گے کراچی میں کام نہیں کرنا چاہیے لاہور میں اگر کسی پارٹی کی ریپریزنٹیشن نہیں ہو کہتے ہیں جی ہم لاہور میں نہیں کریں گے کوئی کے پی میں یا کوئی پشار میں بلوشتان عوامی پارٹی ہمارے کوئیشن پارٹنرز کی بھی تعداد یہاں آپ سمجھ لیں کہ تین ہیں یہاں زیادہ تر آپوزیشن کی پارٹی ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم نے کوئٹا شہر کو اس کے ڈیولپمنٹ سے ڈیپرائیو نہیں کیا اس ایک سال میں تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لگ بگ پچیس سے تیس عرب روپے اس شہر میں لگا رہے ہیں اپنے دو پیس ڈیپیز میں تاکہ یہ شہر بنے کیونکہ یہ شہر کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے یہ شہر نہ بلوچ کا ہے نہ پتھان کا ہے نہ زارہ کا ہے نہ کسی اور کا ہے یہ شہر سب کا ہے اور ہم اسی لئے محسوس کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اس بلوشتان میں نہیں بلکہ پورے کوئٹا کو اسی انداز میں دیکھے اور اسی انداز میں اس کی ترقی کو بھی دیکھے اور یہی وجہ ہے پھر ہم نے یہی فارمولا پورے صوبے میں بھی کیا ہے بہت سارے ایسے ازلہ ہیں جن میں بلوشتان عوامی پارٹی اور بلوشتان کے ہمارے جتنے کوالیشن پارٹنرز ہیں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے لیکن وہ کچھ ایسے بھی ازلہ ہیں جہاں پہ ترقیاتی کام شاید ہماری گورنمنٹ کے ریپیزنٹیشن سے بھی زیادہ ہو رہی ہے اور یہ بلوشتان میں ماضی میں یہ پریکٹس کبھی ہوتا نہیں تھا ماضی میں ایک بڑا عام پریکٹس تھا کہ حکومت ہو حکومت کا وزیرالہ ہوں چند وزرہ ہوں یہ زیادہ تر لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہم فنڈز زیادہ سے زیادہ اپنے ازلہ بھی لے جائیں اور اسی انداز میں پہلی دفعہ ہم سوشل انویسمنٹ ہم نے ایک بہت بڑھائی ہے سپورٹس ہے ویمن ہے یوتھ ہے مائنورٹی ہے یہ پاکستان کی پہلی گورنمنٹ ہے جس نے مائنورٹیز کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا ہے پہلے ہماری مائنورٹیز ریلیجس اور انٹر فیت ہادمیری میں جو کہ وفاق میں آج بھی اسی طریقے سے ہے صوبوں میں اسی طریقے سے لیکن گورنمنٹ آب علشتان پہلی ہے جس نے اپنے آتے ہی کابینہ میں یہ منظوری دی کہ ریلیجس کے ساتھ ساتھ مائنورٹیز کو جب تک آپ ان کی اپنی ریپیزنٹیشن نہیں دیں گے وہ ریلیجس یا انٹر فیت آمری میں وہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور اسی طرح ویمن ڈیولپمنٹ ہماری جو ہے یوت کی ڈیولپمنٹ ہے لوننگ کی ہے سوشو اکنومک ڈیولپمنٹ کی ہے کمنیکیشن کی ہے بلوشتان میں پانی کا مسئلہ ہو بلوشتان میں ترقی کو آگے لے جانے کی بات ہو ایک بڑا سیکٹورل ڈیوائیڈ ہم نے کیا ترقی کو تاکہ ہم کسی شعبے کو کم سے کم نہ سمجھیں میرے ساتھ خالق ازارہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے منسٹر فور سپورٹس اور کلچر ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ سپورٹس اور کلچر کو ہم ایک نئے فارم میں لے جا رہے ہیں ہم پورے بلوشتان میں کھیل کو صرف میدان تک نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ اس اس شہر کے لیے ایک ایسی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں جہاں بچے سے بچہ بڑے سے بڑا انگیج ہو ایک سوشو لنک میں ایک سوشو ایکٹیوٹی میں اور یہ شاید واحد صوبہ ہوگا جو میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا اپنی پی ایس ڈی پی میں تقریباً بیس سے پچیس ارب روپے اس صخافت کھیل اور سوسائیٹی کو انگیج کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے جو کہ پاکستان میں بہت بڑی اس کی ضرورت ہے ہم کھیل کو صرف سمجھتے ہیں کرکٹ ہے ایک بلہ ہے گین ہے فٹبال ہے اس سے آگے ہمارا کھیل بھی ختم اس سے آگے ہماری سوشو ایکٹیوٹی بھی ختم اور ہم یہ ریلائز نہیں کرتے کہ ہمارا سکسٹی فائف پرسنٹ یوت جو تیرہ سال سے لے کے پینتیس چالیس سال کے بیچ کی جو پاپلیشن آپ کی ہے وہ اس ایج گروپ کی ہے جو بہت ساری اکٹیوٹیز میں چیزوں میں انوالو رہتی ہے لون کا ایک بہت بڑا زبردست پروگرام ہمارا کچھ سٹارٹ ہے الحمدللہ ہم نے اس کوورڈ میں اخوت کے ساتھ ایک بڑا اچھا پروگرام بنایا اور آج دن تک تقریباً اٹھارہ ہزار لوگوں کو بلوشتان میں سوال سکیل لونز ہم نے دیئے جس کی ریکاوری بھی الحمدللہ تقریباً ان صرف دو مئی نو میں ٹوئنی فائی پرسنٹ ہے اور اسی طرح چار سیکٹرز میں ہم اور لوننگ لے جا رہے ہیں جس میں یوتھ لوننگ ہے اگری کلچر لوننگ ہے جس کے اندر چھوٹے کاروباروں کے لیے ہمارے ایک انویویٹیو پروگرام ہم لارے ہیں کہ جو انویویشن میں یونیورسٹیز کالجز اور ایسی جگہوں پہ لوگ ایک نئی انویویٹیو آئیڈیاس کے ساتھ آئیں گے گمڑا بلوشتان ان کو فنڈ کرے گی کہ وہ اپنے آئیڈیاس کو پریکٹیکلی گراؤنڈ پک کر کے دکھائیں جس میں آئی ٹی ہو سکتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو سکتا ہے انجینئرنگ ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی کاروبار ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے سوشل ویلفیر دیپارٹمنٹ میں پہلی دفعہ ایک بہت بڑا فنڈ گیا ہے اور ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں گمڑا بلوشتان میں سوشل ویلفیر وہ پہلا ادارہ ہے جس نے پبلک کے لیے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریئٹ کیا جس سے الحمدللہ آج دن تک ہم گیارہ سو لوگوں کو تقریبت کیڈنی اور میجورٹی کو کینسر ٹریٹمنٹ میں ہم نے مفت علاج کرایا ہے لیکن تو فنڈ کے نہیں کرایا ہے ایک میکنیزم پہلے بھی خرچ ہوتے تھے پرائم منسٹر کوئی پیسے دیتے تھے چیف منسٹر کوئی ڈسکریشنی گرانٹ دیتے تھے لیکن وہ مرضی پہ تھا چیف منسٹر صاحب نے دیا نہیں دیا وزیراعظم نے دیا نہیں دیا آج ایک پیپر ایک بڑا ایک ٹرانسپیرٹ میکنیزم ہے جس میں آپ اپلائی کرتے ہیں ایک بورڈ بیٹھتی ہے وہ بورڈ فیصلہ کرتی ہے اور ہم پیسے پاکستان کے تقریباً گیارہ سے بارہ ایسے کینسر ہسپیرلز ہیں جس میں ہم یہ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اور ان کا علاج ہوتا ہے یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی پیشنٹس ہیں جن پہ ایک پیشنٹ پہ بھی تک ہم نے اسی لاغ بھی خرچ کیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سوسائیٹی میں نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ بیچ سکتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مفلوج ہے بے روزگار ہیں بلکہ کینسر تو ایسی وبا ہے جو ایک کسی اچھے خاندان والے میں بھی آ جائے تو ان کو بھی ختم کر دیتی ہے معیشت میں ہوں کی اور اسی طرح ہم پوسٹ کینسر کی طرح بھی جا رہے ہیں بلوشتان کا پیرا الحمدللہ کینسر ہسپٹل ہمارا شروع ہو گیا ہے کوئٹا کے اندر ہیلتھ فسیلٹیز ہم پہلی دفعہ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کوئٹا شہر کی کنیکٹی بیٹی پر صرف پندرہ سے بیس عرب روپے ہم اس شہر کے روڈ اور ایکسٹر چیزوں کو کنیکٹ کر رہے ہیں جو اس شہر کو پورے اپنی طریف سے کھول رہا ہے ان شہر ان علاقوں میں پہلی دفعہ انویسمنٹ ہو رہی ہے کوئٹا میں جہاں ماضی میں ہم نے بہت نیشنلسٹ سنے ہوں گے جو اس حکومتوں کا حصہ رہے ہیں ہم اپنے کو ضرور بلوچستان کی نیشنلسٹ ضرور کہتے ہیں لیکن کام کے نیشنلسٹ مانتے ہیں ہم صرف تقریر میں نہیں ہے کہ بلوچ بلوچ پتھان پتھان ہم کریں اور کام ہم کچھ نہ کریں اصل نیشنلسٹ وہ ہے جو اپنے پبلک کے لیے کام کرے اس کی زندگی کو بہتر کرے اسے روڈ دے تعلیم دے صحت دے روزگار دے اس کی نالیوں کو ٹھیک کرے گلیوں کو ٹھیک کرے بجلی فرام کرے یہ وہ نیشنلسٹ ہے جس کی ہمیں آج پورے پاکستان اور پورے ہر صوبے میں جن کی ضرورت ہے وہ کام ہم نے کیا ہے اور سریاب جس سے آپ کا ضرور تھوڑا بہت وابستگی پڑے گی پورے بلوچستان کی انسرجنسی اپنی جگہ سریاب روڈ کی انسرجنسی اپنی ایک جگہ آج وہ سریاب ہے آپ وہاں جائیں آپ کو روڈ بلیں گے آپ کو نئے سپورٹس کمپلیکسز بنتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو پبلک پارک بنتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ جب کاروی آپ کپلیڈ ہوں گے اور وہاں پہ ایکسیسیبیلٹی اپنے لحاظ سے بڑی کھلی ہے اسی طرح نبا کیلئے ہے ہنہ ہے باقی علاقے ہیں تعلیم کے حوالے سے ہو دوسرے چیزوں کی صحت کے حوالے سے ہو تیلی میڈیسنگ بلوچستان گورنمنٹ نے اپنا سٹارٹ کیا ہے ایک پائلٹ پروڈجرٹ جس کو ہم نے دور دلاز بی ایچیوز میں سٹارٹ کیا ہے واحد شاید میرا خیال ایک گورنمنٹ ہوگی جو ہائی ویس کی امرجنسی پہ جو ہیلتھ کیر ہے ہم نے سٹارٹ کیا ہے تقریبا ہمارے چودہ سینٹرز ہیں اس پورے ہائی ویس پہ جہاں ہم لوگوں کو ریسکیو بھی کرتے ہیں اور ان لوگ کی ٹریننگ ہم نے لاہور سے کرائی تھی ترہو ون ون ٹو ٹو اور اسی طرح فوڈ سیکیورٹی کا پروگرام ہم نے بلوچستان میں سٹارٹ کیا جو لاہور میں ہوتا تھا الحمدللہ ہم نے کوئٹا میں بھی اس کو سٹارٹ کیا ہے اس طرح کے ایک ماسٹر پلیننگ کا پروگرام ہے کہ بلوچستان کے سارے ٹاؤنز کی ہم ماسٹر پلیننگ کرا رہے ہیں کوئٹا کی سب سے پہلی دفعہ ماسٹر پلیننگ ہونے جا رہی ہے بلکہ میرا خد شاید پورے پاکستان میں اسلامباد کے بعد شاید ابھی تک کوئی ماسٹر پلیننگ پورے ملک میں بھی شاید نہیں ہوئی ہے اور اسی طرح کیسے میں ایک چھوٹی مثال دوں گا کہ بلوچستان میں نائیٹین تھرٹی سیون میں ارت کوئی گایا تو نائیٹین تھرٹی سیون کے بعد ابھی تک کوئی رولز ہی سے قائم نہیں ہوئے جو بلڈنگ رولز کو چینج کیے جائیں تو ہم لیجسلیشن کے فینومنا کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں جس میں ہم لیجسلیشن پرانے پرانے رولز لیگولیشنز ایمنمنٹس کو بھی طریقی کار بنا رہے ہیں جن کی ضرورت آج کے دور میں ہے اور الحمدللہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس میں سیف سٹی کوئٹا ہے سمارٹ سٹی کا ایک پہلا کانسٹ ہم لارے ہیں جو گوادر شاید انشاءاللہ بنے جائے گا تو پاکستان کا شاید پہلا سمارٹ سٹی ہوگا صرف سیف سٹی کیمراز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سمارٹنس کی طرح بھی جائے گا جو ٹائم لگے یہ گوادر کا ماسٹر پلان جو اس تقریباً سات سال سے نہیں بنا تھا اس کابینہ نے اپروف کیا اور اس کا ماسٹر پلان بنا اور نہ صرف وہ بلکہ ہم نے پہلی دفعہ گوادر میں وہ کام کر رہے ہیں جس کے لئے گوادر کے لوگ ہمیشہ شور کرتے تھے کہ جی آپ اتنا بڑا گوادر پورٹ بنا رہے ہیں لیکن یہ گوادر کا جو پرانا شہر ہے اس کے لئے تو آپ کچھ نہیں کرتے ہیں آپ لوگ سارے بار بار بڑے بڑے روڈ بنا رہے ہیں ایکسیسیبیلٹی بنا رہی ہے تو یہ گورنمنٹ اس پرانے شہر کا ہم نے پہلی دفعہ لیجسلیشن کرائی اس کابینہ نے اپروف کرائی کہ گوادر کے ساتھ جو بھی ہوگا یہ پرانا شہر بسک بالکل ڈسنگیج نہیں ہوگا ریالوکیٹ نہیں ہوگا یہ کچھی جومپڑیاں ہیں اگر یہ کچھے مکانات ہیں یہ سنگل جومپڑیاں ہیں یہ یہی رہیں گے ہاں یہ الگ بات ہے ان کی مرضی ہے اپنی پراپرٹی اگر یہ بیچنا چاہتے ہیں کسی اور کو دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں لیکن حکومت کوئی سیکشن فور امپوس کر کے ان کو نہیں اٹھائے گی تو اس طرح ہم نے پہلی دفعہ شاید ایک لیجسلیشن پاکستان میں ایک اور لائیں کہ بلوشتان کے اندر کوئی غیر پاکستانی زمین نہیں خرید سکتا ایک بہت بڑا فنوامنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں سندھ میں چائنیز آئے باہر کے ملک کے دوسرے لوگ آئے گلف سے آئے ہم تو باہر کے ملکوں میں جائیں ہم کچھ نہیں خری سکتے مالک نہیں بن سکتے لیکن ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ مالک بن سکتے تھے کسی سے بھی زمین نے تو اس کابینہ نے منظور کرایا آپ نے کہا آپ رینٹ پہ لے سکتے ہیں ایکویٹی پہ لے سکتے ہیں کام ضرور کریں لیکن زمین کے مالک آپ نہیں بن سکتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی سیکیورٹی ہے جس پہ ہمارے نیشنلس پارٹی کے بہت سارے لوگ بلوچ نیشنلزم پہ یا پتھان نیشنلزم پہ ہمیں شہروں نے بات کی کہ جی سائل اور وسائل کی جنگ ہے تو ہم نے وسائل کی جنگ میں تو زمین کو تھوڑا سیکیور کر دیا اور سائل کو بھی بڑا سیکیور کیا اور اسی طرح آپ نے ریکوڈک کا سنا ہوگا یہ الگ بات ہے کہ ماضی میں ریکوڈک کو مینج غلط کیا جس کی وجہ سے چھ عرب ڈالر کا ایک بہت بڑا پینلائزیشن پاکستان کو پڑا جس کی وجہ سے پھر حکومت بلوچستان کی رسپونسپلیٹی ہے لیکن ہم اس کو مینج کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر پہلی دفعہ ہم ایک پراپر مائننگ کمپنی میکنیزم میں آگے جا رہے ہیں کہ بلوچستان کی اتنے بڑے وسائل ہیں ان کو بروی کارار لاتے ہوئے لوگ کی زندگیوں کو بہتر کریں یہ وسائل اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیئے کہ پہاڑوں اور سمندروں کے بیچ میں ہو یہ ان کے نیچے ہو ان پہ ہم کام کریں تاکہ یہ بیروزگاری یہ سوشو اکنومک ڈیولپمنٹ یہ گروت اور یہ باقی فیکٹروں کو آگے بڑھا سکے اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس صوبے میں جس کی درکار کے جس کی چھوٹی سے مثال میں آپ کو تعلیم کی طرف دوں گا بہت سارے لوگ بلوشتان پر بڑا آسانی سے تنقید کرتے ہیں میں اسلامباد میں بھی بیٹھتا ہوں کہ وہ مجھ سے کہتے ہیں سی ایم صاحب دیکھیں یہاں یہ نہیں ہو رہا یہاں وہ نہیں ہو رہا تو میں ان کو بڑی چھوٹی سے مثال دیتا ہوں میں کہتا ہوں جی پورے بلوشتان میں آج تاریخ تک ٹوٹل آٹھ یونیورسٹی ہیں اور یہ آٹھ یونیورسٹی ہیں فل یونیورسٹی بھی نہیں ان میں سے آدھے کیمپسز ہیں اور خوزدار کی ایک انجینئرنگ یونیورسٹی تھی تو آپ امیجن کریں کہ آپ کا ملک کا چوالیس فیصد ایک حصہ ہو جس میں صرف دو ڈسٹرکوں میں یونیورسٹی ہو اور باقی پوری خالی ہو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ لوگوں میں تعلیم کیوں نہیں ہیں لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں لوگ بیک ورڈ ہیں لوگوں میں دیکھیں شعور نہیں ہے تو آج اگر آپ کے پی کے پی میں میں تقریباً کچھ چالیس یونیورسٹی آئے ہیں آپ سندھ میں دیکھ لیں تو میرے خواہد سندھ سرپاس سمتنی لائک سیونٹی ایٹی میں پرائیوٹ سیکٹر کو بھی یہاں ملا رہا ہوں یعنی کہ پرائیوٹ سیکٹر میں تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے پنجاب میں اگر ہم جائیں تو وہ زیادہ ایکسل کرتا ہے تو بیسک تعلیم دیفنیٹلی پرائیمری ہے ایڈوکیشن ہے میڈل ہے کالجز ہیں اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ ہم نے اناؤنس کی ہے کہ آج سے بلوشتان میں کوئی بھی انٹر گرلز کالج نہیں ہوگا جتنے کالجز بنیں گے انشاءاللہ ڈگری کالج گرلز بنیں گے تاکہ ان بچیوں کو اگر ہم نے صرف انٹر تک پڑھانا ہے اور اس کے بعد یہ گھر بیٹھی ہیں تو ان کے پاس موقع نہیں ہے تو جو بھی کالج بنے گی ڈگری کالج بنے گی اسی طرح اثردار رنسہ بیٹھے ہوئے ہائر ایڈوکیشن اور سیکنری ایڈوکیشن میں یہ پورا ایک پلان ہمارا ہے کہ بلوشتان میں انپروومنٹ آف ایڈوکیشن کو کس لیاز تک لے جانا ہے جس میں آپ کی ڈروپ آؤٹس ہیں جس میں آپ کا ایک ٹیچر کی اٹینڈنس ہے جس میں آپ کا انفرسٹرکچر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں پولی ٹیکنیکز ہیں حالیہ میں الحمدللہ ہم نے اپنے کیابنٹ میں یہ نئے پی ایس ڈی پی میں منظور کرایا کہ بلوشتان کی اندر بلوشتان ریزیڈنشل کالجز پولی ٹیکنیک کالجز اور ٹیکنیکل ٹریڈ کے حوالے سے کوئی ایسا زلا نہ ہو جس کے اندر کم از کم ایک فیسیلٹی نہ ہو اور ہم نے اس بجٹ سے شروع کیا اس سے پہلے کیا نیو برینڈ سٹائل میں ہم ہیلتھ کیر میں نئے ہسپیٹلز بنا رہے ہیں سروس کو بہتر کر رہے ہیں تاکہ ایک انفرسٹرکچر ہے وہ ہو یہاں تک کہ سویل ایڈمیسٹریشن کے انفرسٹرکچر نہیں ہے آپ بلوشتان کے بہت سارے حضلہ میں جائیں آپ کو ڈی سی اے سی تحصیلدار ایڈوکیشن آفیسر ڈسٹک ہیلت آفیسر کے گھر نہیں ملیں گے دفتر بھی نہیں ملیں گے گاڑیاں بھی نہیں ہیں یعنی کہ ایک آپ ایڈمیسٹریشن سے کیا توقع کریں گے وہ پیدل ہے نہ اس کے پاس گھر ہے نہ گاڑی ہے نہ دفتر ہے اور نہ چھت ہے تو ہم اس ایسسٹن کمیشنر اس تحصیلدار اس ایگریکلچر آفیسر کو پھر ہم یہ پوچھیں کہ بلوشتان میں کام نہیں ہو رہا تو وہ بولے کہ صاحب میں خود کئی بیٹھ نہیں سکتا تو کام کیا کروں گا سو ایک پورا ہولسٹک میکنزم ہے بلوشتان کے اندر ایشیوز ایک نہیں ہیں ہزاروں ہیں ہر لیاز سے ہیں یہ واحد صوبہ ہے جس کے اندر میں ارخیل موٹروی کا ایک کلومیٹر بھی نہیں ہے بلکہ ڈیول کیارج بھی نہیں ہے موٹر وے تو بہت دور کی بات یعنی کہ آپ سمجھیں کہ دو دو روڈ والے چھوٹے چھوٹے ایک دو پیچز میں نہیں کہہ سکتا جو کہ یہاں سے کچھ لاکھ سے ایک ہے اور یہاں تھوڑا سی کوئٹہ سے جب آپ دش سے کراس کرتے ہیں جس کو آپ ڈیول کیارج بھی نہیں کہیں گے یعنی کہ چار لین کی روڈ بھی جس صوبے میں نہ ہو اور ہم پھر ڈیولپنٹ کی بات کریں اور اپروچ کی بات کریں تقریباً ستر فیصد علاقہ جو بلوچستان کا ہے جو ہمارا رکشان اور مکران ڈیویجن ہے اور ایک حصہ کلار ڈیویجن کا آتا ہے جو آج دن تک فیڈرل اور نیشنل بجلی کے گریڈ کا حصہ نہیں ہے یعنی نیشنل گریڈ ایکسسٹ ہی نہیں کرتی سو ان ساری کہانی کو اگر آپ پچاس سال سے اٹھائیں تو بلوچستان کے مسائل ایسے پیدا نہیں ہوئے ان کی پیچھے وجوہات تھیں لوگ ناراض کیوں ہیں لوگوں نے اپنے احساسات کو لوگوں نے لوگوں کے احساسات کو استعمال کس طرح کیا یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جن کو بہتر کرنے میں اور میں کریڈٹ دوں گا وفا کی حکومت میں عمران خان صاحب کو کہ ہم نے سی پیک کے بارے میں بڑی بات کی بلوچستان میں لیکن بڑی افسوس کی بات ہے پچھلے گامرنٹ کا میں بھی اس سارا ہم ایک سٹیٹ منسٹر تھا ہم نے اپنے بھرپور کوشش کی جس لیا سے بھی ہم کر سکتے تھے لیکن وہاں ایک فینومنہ ایسا نظر آیا کہ شاید بلوچستان کو صرف سی پیک کے حوالے سے پیچھانا جا رہا تھا لیکن سی پیک کی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں تھا کوئی روڈ بلوچستان میں سی پیک کے حوالے سے نہیں بنا کوئی انفرسٹرکچر بلوچستان میں سی پیک کے حوالے سے نہیں بنا کوئی انڈسٹری بلوچستان میں سی پیک کے حوالے سے نہیں بنی اگر بنی تو پرائیوٹ سیکٹر میں بنی ایک پروجیکٹ بنا جو ہب میں بنا جو ہب کو پاور کول کے حوالے سے بنا وہ بھی پورے نیشنل گریڈ میں بجلی دیتی ہے اسر بلوچتان کے لیے پورٹ اگر پورٹ پہ کوئی انویسمنٹ ہوئی تو پورٹ جس طرح کراچی کا پورے ملکہ ہے گوادر کا پورٹ بھی سب کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی سیپیک سے بننا چاہیے تھا تو روڈ بنتے ایکسیسیبیلٹی بنتی یونیورسٹیز بنتے انڈسٹریل زون بنتے سپیشل اکنومک زونز بنتے لیکن ماضی میں نہیں بنے لیکن اس گورنمنٹ کو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے کیونکہ سیپیک کا ایک پروگرام ڈیولپمنٹ کا کلوز ہو گیا ہے اب وہ بزنس موڈل میں جا رہے ہیں لیکن وفاقی حکومت نے اس بات کا وعدہ ہم سے کیا ایک شروع ہو گیا دوسرے بھی کام ہے یہ خاص کر جو ایک ویسٹن کوریڈور کا آپ نے ہمیشہ سناؤ گا جو بنے نہیں لیکن الحمدللہ اس گورنمنٹ میں یہ بنے اور جوب سے کلہ سیف اللہ کلہ سیف اللہ سے کچھلا کچھلا سے کوئٹا یہ ڈیول کیریج کا جو ایک ناشرل ہائیوے ہے اس کا کام سٹارٹ ہوا ہے اور اسی طرح حالیہ میں تقریباً کوئی دس دن پہلے ایک ہفتے پہلے کوئٹا سے لے کے کراچی تک کی جو ڈیول کیریج شارع ہے اس کا بھی چمنٹ سے اس کا بھی ایک اناؤنسمنٹ فیڈل گورنمنٹ نے کیا ہے اسی طرح خوشاب سے خوزدار کا ہے اور باقی چیزیں ہیں جو کہ خوشائن بات ہے نولنگ ڈیم تقریباً ایک ایسا ڈیم جو بہت عرصے تک بہت سارے زمیداری کو آباد کر سکتا تھا وندر ڈیم جو تقریباً پندرہ ہزار اکڑا بات کر سکتی ہے نولنگ ڈیم تقریباً بیس پچیس ہزار کر سکتی ہے سکلیجی ڈیم بولان ڈیم برج العزیز ڈیم یہ وہ ڈیم تھے جن کو دس سال پہلے بننا چاہیے تھا لیکن نہیں بنے لیکن الحمدللہ اس گورنمنٹ میں نولنگ ڈیم بھی ہمارا اپنے پروسس پہ گیا ہے وندر ڈیم بھی گیا ہے سکلیجی ڈیم کے لیے الحمدللہ اس کے لیے بھی پیشرفت ہوئی ہے برج العزیز اور باقیوں کے لیے بھی کام ہو رہے ہیں سو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وفاقی حکومتیں اور صوبائی حکومتیں اگر صرف اپنے ذہن میں کسی علاقے کی ترقی اس کی بہتری کے لیے کام کریں اور ایک اچھے نیت کے ساتھ کریں اور ایک اچھے انداز میں کریں ایک اچھے گورننس موڈل میں کریں تو میں سمجھتا ہوں بلوستان کے بہت سارے مسائل حل طلب ہیں اور حل ہو بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے بھی اور ہمارے لیے یہ بہت ضرورت کا عمل بھی ہے یہ ہمارا صوبہ ہے یہ کسی اور کا صوبہ نہیں ہے میں یقینی طور پہ ہر لیاز میں کسی نہ کسی شخص میں کسی نہ کسی حکومت میں کوئی کمزوری ہوتی ہے ماضی میں بھی رہی ہوگی اچھے کام بھی کیوں گے بہت سارے نہیں بھی کیوں گے ان کے حالات ان کے وقت کے تقاضوں میں مختلف ہوں گے ہمارے حالات ہمارے لیے ڈیفرنٹ ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم کولیشن کے جتنے بھی پارٹنرز ہیں ہماری پارٹیز ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے ہم کم از کم بلوچستان کے جتنے بھی یہ ساری چیزیں ہیں ان کے لیے ایک بڑا پرائگمیٹک سوچ رکھیں ایک اچھی اپروچ بنائیں ایک پریکٹیکل اپروچ بنائیں اور اس اپروچ کو آگے لے جائیں تاکہ اس صوبے کی ترقی ہو ابھی حالیہ میں پی ایس ڈی پی وفاقی حکومت کی جو بنی حالانکہ ہمارے اتحادی ہیں تو پی ایس ڈی پی منظور کرنے سے پہلے ان کی ایک پی ایس ڈی کمیٹی ہوتی ہے جو اس کو منظور کرتی ہے باقاعدہ اوفیشلی میں نے اس سے بوئی کارٹ کیا تو آسد عمر صاحب کو پتہ چلا انہوں نے مجھ سے کہا کہ جام صاحب چونکہ پلاننگ ڈیولپمنٹ کے منسٹر کے حیثیت سے میں نے بوئی کارٹ کیا تو انہوں نے کہا آپ نراز ہو گئے میں نے کہا جی میں پی ایس ڈی پی ویسے بھی بہت ہم نے سٹیڈی کیا اور بلوشتان حکومت نے جو یہاں کیابنٹ بیٹھی ہے پی ایس ڈی پی میں وہ کام کیا ہے جو شاید وفاقی حکومتوں میں سے یا صوبے میں کسی حکومت انہیں نہیں کی ہم نے اپنا تھرو فوروڈ تقریباً ڈھائی سو عرب نہیں چلائے ہم نے ڈھائی ہزار وہ اس کیمیں نکالی جو بے مانے بے مقصد پی ایس ڈی پی کا حصہ ہمیشہ بنتی رہی تو میں نے جب بائیکارٹ کیا تو انہوں نے مجھ سے بلا سوال کیا میں نے کہا جی آپ نے کہتے جی ہم نے تو بلوشتان کا شیئر سب سے زیادہ رکھا ہے ستاسی عرب روپے میں نے کہا جی بالکل رکھا ہے میں نے کہا آپ نے کاؤسٹ رکھی ہے جب آپ الوگیشن رکھیں گے تو وہ تقریباً آ جائے گی پینتالیس عرب جب آپ آتھرائیزیشن میں جائیں گے وہ تقریباً ہو جائے گی پینتیس عرب اور جب گراؤنڈ پہ جا کے لگتی ہے وہ پچیس عرب لگتی ہے تو آپ مہربانی کر گئی ستاسی عرب نہ رکھا کریں بس پچیس ہی رکھا کریں تاکہ ہمیں بھی بتاؤں کہ پچیس ہی لگنے ہیں اب آپ دیکھیں کچھی کینال کو جب دو ہزار میں جنرل مشرف صاحب نے شروع کروایا کانسپٹ یہی تھا کہ یہ ایک ریولوشن لائے گیا اگری کلچر کا لیکن اگر آپ ہر سال جہاں اس کے لیے دو سو عرب کی ضرورت ہے اور آرہ سال آپ کبھی دو عرب کبھی چار عرب کبھی چھے عرب رکھیں گے تو ابھی بھی میں نے ان کو کہا ہے میں نے کہا یہ دس سال میں ابھی بھی مکمل نہیں ہوگی ابھی اس کا جو پورشن کنیکٹ ہوا ہے وہ آج بھی تقریباً تیس پینتیس ہزار اکڑ آباد کر رہا ہے لیکن ان ای بری انکنونشنل وی اس نے دس سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہونا تو بہتر ہے آپ ایک کام کریں کہ آپ اس کو آوٹسورس کروائیں دنیا میں اگری کلچر کا ایک بہت بڑا بھوم ہے یہی سی پی کے پروجیکٹس میں آپ اس کو آپ نے ماضی میں ہم نے پتہ نہیں کیوں نہیں ڈالا پرائیوٹ سیکٹر کو منگائیں آپ کے پاس چھے لاکھ سات لاکھ اکڑ 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 زمین ہے سرکاری کچھ زمین ہوگی پبلک سے کرائیں گے تیس چالیس ہزار اکڑ کا ان کے ساتھ اگریمنٹ کریں کہ جی آپ کو دس سال بیس سال کے لیے دیتے ہیں آپ آباد کریں آپ یہ کچھی کنال ہمیں دو سال میں کمپلیٹ کر کے دیں تاکہ یہ جو چھے لاکھ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی چھے لاکھ اکڑ آباد ہوگی 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 تو اس وقت ہوگی جب پیسے آئیں گے فیز ون کا اے پارٹ بیتے کمپلیٹ نہیں ہوگا لیکن اس گورنمنٹ میں تھوڑا سا یہ ہے اسد عمر صاحب ایک میں ضرور ان کو ایک بات پر اپریشیٹ کروں گا کہ وہ بینگ این اکانومیسٹ بینگ ایک کائنڈ آف جنہوں نے ایک ادارہ بھی چلایا ہے ان کے اندر اس بات کی سنسیبیلٹی ہے کہ پی ایس ڈی پی کو چلانا کس طرح ہے اور یہ دو کام آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار کہنا کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا لیکن مجبوراً عادت ہماری ہے ایسی بنتی جا رہی ہے ابھی فائننشل دو بل آئے ہیں ایک وفاق لائی ایک ہم لائیں اور ایک بڑا انٹریسٹنگ بل ہے یعنی کہ ابھی آپ وفاق کے اندر کوئی سکیم اپروف نہیں ہوگی تو منظور یعنی کہ وہ پی ایس ڈی پی کا حصہ نہیں بن سکتی اور گورنمنٹ آب بلوشتان نے بھی کر لیا ہے سندھ کے پی اور پنجاب نے ابھی تک نہیں کیا اس کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جب آپ کا فائننشل ایر کلوز ہوتا ہے تو فائننشل ایر آپ کا کلوز ہو جاتا ہے تو یہ جترے بھی پروجیکٹس ہیں یہ تقریباً اپروف تو ہوتے ہیں لیکن ان کے کانسپٹس فائنلائز نہیں ہوتے ان کی پی ڈی 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 مارچ تک آپ کچھ نہیں کر سکتے تین مہینے پی ڈی ڈی ڈیو پیز نکال گئے چار مہینے وہ نکال گئے اینڈ میں آپ کے پاس بنتے ہیں تین مہینے کیونکہ لاسٹ بجٹ ایر آپ کا جب ہوتا ہے بجٹ منت آتا ہے جون میں کب آپ بجٹ بن رہا ہوتا ہے سو آپ دو مہینے میں کیا کام کریں گے ہم نے اس کو چینج کیا الحمدللہ یہ گورنمنٹ پہلی تھی بلکہ میں فخر اسی لیے ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے فرسٹ آف جلوائی کو بھی ٹینڈر کی ہیں نئے پی ایس ڈی پی کے اور الحمدللہ آج کے دن تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نائنٹی فائف پرسنٹ ڈی ای سی کے سکیمز آتھرائز ہو چکے ہیں اور باقی جو پی ڈی ڈی و پی کے ہیں تو کہنے کا میں آپ کو مقصد بتاؤں کہ جو میں جیس بات پہ لا رہا تھا کہ دیکھیں جب تک ہماری پی ایس ڈی پی پروپر انداز میں سپینڈ نہیں ہوئی یہ پورے پاکستان میں عالم ہے یہ صرف بلوشتان کی میں آپ کو بات نہیں کر رہا کہ ہم اپنا ڈیولیپمنٹ پیسہ خرچ نہیں کر پاتے یہ عجیب ملک ہے لیکن الحمدللہ پچھلے سال گورنمنٹ آف بلوشتان نے ایٹی فائف پرسنٹ اپنا بجٹ کنزوم کیا ہم نے تقریباً تیتر عرب روپے پچھلے سال گراؤنڈ پہ خرچ کی اور اس کی کمپیریزن اگر آپ ماضی میں جائیں دو مہینے میں آپ نے پورا اسی پرسنٹ بجٹ یوز کر لیا ہم نے جولائے آگست سپٹیمبر گریجول پروسس میں ہر مہینے کیا سبی کی میں ایکزیکلی میں نہیں کہہ سکتا کہ سبی میں ایسا ممکن تو نہیں ہوگا کہ تین مہینے سے پانی نہ ہو یا کسی ایسے ایریے میں نہ ہو اس پہ میں نہیں کمنٹ کر سکتا کیونکہ ایسا ممکن بڑا مشکل ہے کہ کسی پورے ایریے میں نہ ہو لیکن باقی میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں شاید کوئی کمنٹ اس میں کریں گے تو کچھی کنال میں بہت بلیف کرتا ہوں کچھی کنال کے یوزرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایریا کے ریپیزنٹیشن یہاں بیٹھی ہوئی ہے صرف کچھی کنال نہیں بلوشتان is the future water ponding area of this whole country یہ آپ بعد دس سال بیس سال بعد آپ کو realize ہوگی پاکستان میں آپ کہیں پانی store نہیں کر سکتے ہیں نہ آپ کے بی میں کر سکتے ہیں نہ پنجاب میں کر سکتے ہیں نہ سندھ میں کر سکتے ہیں بلوشتان 44% جب اس کے پاس foot print اس ملکہ ہے تو اس کی capacity بھی اتنی ہے charge کو پکڑنے کا ابھی بھی آپ یقین کریں اسی طرح اللہ کا بڑا کرم رہا ہے بلوشتان میں ایک ایسا dam نہیں ہے جس نے تین سے چار دفعے سے زیادہ اپنا spillway نہیں کیا ہو لیکن ہم وہی plan کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑھانا ہے لیکن ایک strategic انداز میں proper طریقے سے بنانا ہے so canicum exit میں اس پہ پھر لاتا ہوں کہ ہم اس دفعہ تھوڑا expedite کیا ہے زمرو خان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں agriculture کے ہمارے منسٹر بھی ہیں ماضی کے گورنمنٹ میں وہ اگین وہی بات آتی ہے کہ کچھی کینال بن گئی distributaries نہیں بنائیں تو distributaries اگر بنے گی نہیں تو کینال میں پانی کو بس تیرنے کے لیے اچھے بس باقی تو نہیں جائے گا پہلی دفعہ ان کی منسٹری نے expedite کیا اور ہم اس کو بڑے تیز انداز میں جلدی جلدی اس کو کام لے جا رہے ہیں لیولنگ کا ایک کام رکھا گیا تھا جو ہمارے نسبت اس کا کوئی کام نہیں تھا لوگوں کو لیولنگ کم لوگوں کو پانی زیادہ چاہیے تھا ہم نے کہا نی جی جب تک لیولنگ نہیں ہوگی ہم پانی نہیں دیں گے تو ایک عجیب سا کانسٹ تھا تو ان کو ابھی بہت بہتر کیا ہے الحمدللہ اس پر ایک بڑا کام ابھی ہونے کو جا رہا ہے اور ہم نے ابھی فیڈرل گورنمنٹ کو ابھی یہی پوش کر رہے ہیں کہ آپ اس کی الوکیشن بڑھائیں تاکہ اس فائدے کو ہم بلوچتان کے لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد ان کی استعمال میں لائیں خاضے ہوں کہ جو حق ہوگا انشاءاللہ وہ چاہے ان کا ہو یا کسی کا بھی ہو اس پر ہم اپنی پوری کوشش کریں شکریہ